آج کی جو ڈش ہے اس کا نام ہے جھولی ہمارے جو کماؤں کے جو ریزن ہے اس میں اس کو جھولی بولتے ہیں اور میدانی علاقوں میں اس کو کڑی نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی سمپل یہ ریسپی دکھتی ہے لیکن اس کو بنانے سے پہلے آدمی کے دماغ میں بہت زیادہ کنفیوزن رہتا ہے کہ اس میں پیانس دالیں نہ دالیں لہزن دالیں نہ دالیں ٹیمائٹر دالیں نہ دالیں بہت سارے کنفیوزن رہتے ہیں بیسن دالیں تو کتنا دالیں بیسن کے ساتھ بنائیں یا آٹی کے ساتھ بنائیں تو جتنے بھی کنفیوزن ہیں اس سمپل سی ڈش کو لے کے وہ آج میں پوری ختم کروں گا ایک کنفیوزن اور رہتا ہے کہ جھولی کھٹی ہو جائے کھائی نہیں جاتی تو کس طریقے سے اس کو ہم کھانے لائک بنائیں جھولی اگر کھٹی نہ ہو تو اس کو کس طریقے سے کھٹی بنائے جائے یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس ڈش کے لئے بناتے وہاں آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا میں نے تیاریاں کیوی ہیں یہ ہے کچھ تیاری جھولی یا کڑی بنانے کے لئے یہ ہم نے جھولی کے لئے لیا دیکھئے اتنا ہم نے بیسن لیا ہوا ہے اس کو ہم دہی کے ساتھ مکس کر لیں گے یہ لگ بک ایک بول چھوٹا اگر بول دیکھیں تو یہ والا بول جو ہے کٹورا اس پہ ہم نے اتنا بیسن ناپکس میں ڈالا ہوا ہے 400 گرام ہم دہی لیں گے ایسا کوئی میزرمنٹ نہیں ہے اس کی تھکنس آپ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور ادھر ہم نے پکوڑی کے لئے اپنا یہ تیار کر لیا یہ ہے بیکنگ پاوڈر پینچ آپ بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اس میں اور بتاؤں گا بیکنگ پاوڈر کا کمال کیا ہوتا ہے ہم نے اس میں 400 گرام دہی ڈال دیا ہے اور ایک بول ہم نے اس میں ڈال دیا تھا بیسن اس کو بہت اچھی طریقے سے وسک کر لیں ہلا لیں ملا لیں اجوائز کیا ہوگا آپ کے لمس رہ جائیں گے جھولی میں اور جھولی پٹی پٹی سی جو دیکھتی ہے نا وہ دیکھے گی ایسا نا دیکھے کر کے آپ اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں اسی میں ہم ملاتے وقت سواد انسار مرچ ڈال نے حلدی زیادہ نہ ڈالیں دیکھئے یہ ٹی سپون ہے ٹی سپون سے اتنا پینچ ڈال لکھی ہے میں نے اور سوکا دھنیا ایک ٹی بل سپون آپ اس میں ملا سکتے ہیں ٹی بل سپون ہاں اس کو اچھی طریقے سے وسک کرنا ہے اور میں دس ملٹ تک تو اس کو وسک کرنا ہی پڑے گا جیس سے لمس نہ رہیں یا پانچ سات ملٹ یہ دیکھئے آپ مجھے اس کو ہلاتے ہوئے پورے پانچ ملٹ ہو گئے ہیں اور یہ بڑی عطریقے سے وسک ہو گیا ہے اب اس کو ڈالتے ہیں کڑھائی میں کڑھائی میں دیکھئے تیل ہم بہت کام لیں گے اس طریقے سے ڈال لیں پانی آپ اس میں کتنا تھک رکھنا چاہتے ہیں اپنی جھولی کو وہ دیکھ لیں اور اس میں ابھی نمک بلکل بھی نہ ڈالیں اس کو اُبال آنے تک کا ایک اُبال آنے تک کا آپ ہلاتے رہیں گے اور تب تک ہم کرتے ہیں اپنی پکوڑی کی تیاری یہ ہماری پکوڑی کی تیاری ہو رہی ہے اس میں ہم ہلکا سا بیکنگ پاؤڈر ڈال دیتے ہیں دیکھئے گا بیکنگ پاؤڈر کتنا ڈالیں دیکھئے اتنا سا پینچ آپ بیکنگ پاؤڈر ہاتھ میں رکھ کے دکھاتا ہوں آج لائٹ نہیں ہے اتنا سا بیکنگ پاؤڈر آپ اس میں ڈال دیں بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا میں بہت انتر ہوتا ہے بیکنگ جو سوڈا ہوتا ہے وہ آپ کا کھمیرہ چڑواتنے کے لئے ہوتا ہے کھٹاپن لانے کے لئے اس سے بھی پھولتا ہے لیکن اس سے جو آپ کے پکوڑے ہوں گے وہ بہت لائٹ اور پھولیں گے دھیرے دھیرے کر کے اس میں پانی ڈالیں اور اس کو ہلاتے رہیں آپ کو کنسسٹنسی کس طریقے کی ہونی چاہیے پکوڑی کے لئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہلکے ہلکے اس میں پانی ڈالتے رہیں اور بیسن کو آرام سے ہلاتے رہیں پکوڑی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے دیکھئے اس کو ہلاتے رہیں اور اس کے لمس پورے نکال دیں اس کو ہم پڑھیا طریقے سے ہم نے ویسک کر لیا ہے اس کو تھوڑی دیر ہمارا جو سوڈا ہے وہ اس کو اچھا طریقے سے مکس اپ ہو جائے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے پانچ سات منٹ کے لئے دور رکھ دیتے ہیں پھر بنائے پہنس کے پکوڑی یہ دیکھئے بیٹر ہمارا پڑھیا سا تھیار ہے چمس سے ایک ایک کر کے ہم پکوڑی کے لئے ڈالتے ہیں ہمیں اسے ابھی تیل گرم نہیں ہوا ہے تھوڑا روک لیتے ہیں تیل ہمارا ہو چکا ہے گرم اسی میں ہم چمس سے ایک کر کے ڈالتے ہیں پکوڑیوں سمیں کر لیتے ہیں اور یہ بنیدی پکوڑی پرس کلاس یہ دیکھئے اس طریقے سے پکوڑی ہماری سکھ رہی ہیں ان کو ایک ایک کر کے الگتے پلٹتے بھی رہیں آہا کیا گھزب کیوں رکھیں ایسے اس کو پلٹ لیں ایک ایک کر کے ہر پکوڑی کو پکوڑی آپ کی اس طریقے سے جو یہ چھوٹے ہیں پکوڑی میں چھوٹے چھوٹے پکوڑی سا الگ ہو جاتے ہیں یہ بھی بہت بڑیا ہوتے ہیں اس میں جھولی میں جھولی کہہ لیجئے کڑی کہہ لیجئے دیکھئے تکتہ بڑیا پھول رہے ہیں اور دالا ہم نے تھوڑا تھوڑا ہے اس میں تو تھوڑا ان کو براؤن ہونے دیں گولڈن براؤن واہ دیکھئے پکوڑی ہماری ہو چکی ہیں کیا شاندار ہو رکھنا یہ پکوڑیاں دیکھئے خوشبو اتنی شاندار آ رہی ہے نا اس کی مزار ہے لیکن پکوڑیاں ابھی ہم نے اس میں نہیں ڈالنی ہیں نہ نمک ڈالنا ہے نہ پکوڑی جھولی میں نہ ہم پکوڑی ڈالیں گے اس کو جب ہماری جھولی تیار ہو جائے گی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کنسسٹنسی یہ جو رول ہونے چاہیے اس میں چھوٹے چھوٹے مزا آتا ہے اس سے یہ دیکھئے پکوڑیاں ہماری تیار ہیں دیکھئے جھولی بہت شاندار ہو رہی ہے ہماری اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نمک تیسری بار آنکھ بند کر کے ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پکوڑی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہماری دس پندرہ منٹ جب ہم نے بیٹر ڈالا تھا اس کے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ جھولی تیار ہو جاتی ہے پندرہ منٹی بعد آپ سمک ڈالیں اور پکوڑی ڈالیں یہ دیکھئے شاندار پکوڑیاں بھی اس میں ڈال چکی ہیں اب پکوڑی آپ کی ایبزورف کری نیچ جھولی اور پھر اس میں ڈالتے ہیں آپ کو تڑکہ لگا کے دکھاتے ہیں جھولی ہو گئی ہے ہماری فرس کلاس طریقے سے تیار ڈالیں گا جیرے گا آج لائٹ نہیں ہے تو فلیش اپنے آپ چل رہا ہے یہ ہے ہینگ میتھی اور دو مرچ پہلے دال دیتے ہیں پھر اس میں دو مرچ گھن کا تڑکہ لگا رہے ہیں مرچ کو تھوڑا بڑھیا طریقے سے انہیں دیتے ہیں بلاک آپ آگیا ہے اس کا ٹائم پریزنٹیشن کا پریزنٹیشن کرتے ہیں تڑکہ ہو گیا ہمارا تیار ہم نے اس میں تھوڑا سا کشمیری مرچ بھی ڈال دی کشمیری مرچ اکتم گھرم آپ گھین یا تیر میں نہ ڈالیں جب تھنڈا ہو جائے تیر تب ڈالیں اور اس کو لگاتے ہیں اب اس میں ڈڑکہ یہ لگاتے ہیں اس میں ہم اب ڈڑکہ لگا دیا ہے ہم نے بڑھیا ڈن سے دیکھیں کتنی شاندار لگ رہی ہے ہماری جھوڑی اس کو اس طریقے سے پورے ہم جھولی میں کھلا لیں یہ دیکھیں کیا شاندار لگ رہی ہے بڑھیا لگ رہی ہے نا اب آپ اس کو اپنے پریوار میں کھلائیے سب لوگوں کو آپ کی جھولی سے آج سے جو بھی کنفیوزن تھا وہ دور ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ شاندار پکوڑی والی جھولی کس طریقے سے بنی آپ لائن ٹو لائن اس ریسپی کو فالو کریں اور آپ دیکھیں گے بہت ہی بہترین یہ ریسپی ہوتی ہے کوئی کنفیوزن والی بات نہیں ہے جھولی اگر کھٹی نہ ہو تو اس میں چار پانچ بودھ نیبو کے نیچے اور دیں اگر جھولی کھٹی نہ ہو اگر جھولی بہت زیادہ کھٹی ہو گئی ہو تو اس میں ایک ڈالو یا آدھا بول ملائی والا دودھ ڈال دیں اس کو تھوڑی دیر آپ اس کے ساتھ پکائیں تو جھولی کھٹی جو ہوئی ہے بلکل موڈریٹ ہو جائے گا اس کھٹی تو لاسٹ میں میری آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ کی طرح رہتی ہو یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں شکریہ شکریہ شکریہ